بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے بہت سارے لوگوں نے حقیقہ ٹی وی کو میسج کر کے کہا ہے کہ ہم کو نہیں یقین کہ زرداری جیل جائے گا یہ بہت شاتر انسان ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا اگر آج تا کچھ نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا ہم نے آپ کو اندر کی خبر پہلے ہی دیر ڈالی تھی کہ ایک اہم عودے دار نے یہاں تک آیا ہے کہ اگر زرداری نہیں آتا تو بالوں سے گسیٹ کر لاؤ اس کو میڈیا نے ساری خبر ہی گول کر دی جو حقیقہ ٹی وی آپ کو کب سے بتا رہا تھا تقریباً وہی کچھ عدالت میں ہوا ہے ہم آپ کو عدالت کے اندر جو کچھ ہوا اس کو بڑے اچھے انداز میں بتاتے ہیں اور جو کچھ ہونے جا رہے اس کی تفصیل بتاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا زرداری تو بس گیا جیل آج گیا کہ کل گیا عدالت نے فاروق نائک کو کہا کہ آسف زرداری اور فریال تارپور کیوں نہیں آئے تو فاروق نائک آئیں بائیں شائع کرتے رہے فاروق نائک نے نظر اٹھا کر دیکھا تو چیف جسٹریس کی گسے بھری نظر ان کا تاقب کر رہی تھی چیف جسٹریس نے پین کو زور سے پکڑتے ہوئے ڈی جی ایف آئی اے کے چیئرمین بشیر میمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پاناما والی جی اے ٹی میں کون کون شامل تھا یہ سننا تھا کہ فاروق نائر کے چہرے پر پسینہ آ گیا بشیر میمن کی طرف کپ کپ آتی نظروں سے دیکھا تو بشیر میمن کندے سیدھا کرتے ہوئے بولے سر واجد زیا جی اے ٹی کے سرورا تھے عرفان منگی نیپ سے تھے بلال رسول ایس ای سی پی سے تھے پھر گیڈیا نمان آئی ایس آئی اب یہاں تک بشیر میمن پہنچا ہی تھے کہ چیف جسٹس نے گرشتی آواز میں کہا بس یہیں رک جائیے آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی فاروق نائر کی چھٹی حص ان کو خطرے سے آگاہ کر چکی تھی پہلے ہی اسی طوران چیف جسٹس بولے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندوں کو تو ہم نے صرف تڑکہ لگانے کے لیے پاناما کیس میں ڈالا تھا یہ سنتے ہی زرداری کے وکیل کو اپنی تیس سالہ وقالت کی دجیاں اڑتی نظر آئیں ان کو سمجھ آگئی کہ کیا ہونے وارا ہے چیف جسٹس نے تھنڈی آہ برتے ہوئے وہی بات کہی جو حقیقہ ٹی وی آپ کو کئی ہفتوں سے کہہ رہا تھا جب یہ کیس شروع بھی نہیں ہوا تھا چیف جسٹس نے کہا یہ کیس تو کوئی مشکل نہیں ہے سیدھا جالی اکاؤنٹس کرپشن کے پیسے ہوکا ہے جو حل بھی ہو چکا ہے اس میں اتنے بڑے ادارے کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں یعنی چیف جسٹس نے وہی بات کہی جو حقیقہ ٹی وی آپ کو پہلے سے بتا رہا تھا کہ جنرل آہیل کو جب زرداری نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو انہوں نے اس کا جواب ایسے دیا زرداری کی پچیس سالہ بند فائلے کھلوا کر اور نئی بھی ایک ایک روپے کی کرپشن کی فائلے تیار کر لی ازائر بلوج کو پاکستان لے آئے اس کی تحقیق مکمل کروا لی کچھ بدلے ایسے لیے جاتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ان کا ہو جاتا ہے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ زرداری کا کیس بہت سادہ ہے اس کی فائلے تیار ہے بے نظیر قتل سے لے کر سب کچھ تیار ہے ساری ریسرچ سب کام پہلے سے ہو چکا ہے بس سزا ہونا باقی ہے دیکھیں عدالت کا کیس ہے اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے اگر لوگ سمجھے ہیں کہ ایک دو دن میں فیصلہ ہو تو ایسا ممکن ہے یہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے چیف جسٹس نے غصے سے کہا عاصف زرداری فریال تالپور یہاں آئیں اور آ کر جواب دیں کہ پیسے پاک ہیں یا نہ پاک اگر نہیں تو جی ایٹی بنا دیتے ہیں وہاں جواب دے لیں یہ سننا تھا کہ فاروق نائک کے توتے اڑ گئے انہوں نے کہا نئی سر وہ آ جائیں گے میں زمانہ دیتا ہوں اس بات پر چیف جسٹس نے جاسوسی کرتے ہوئے بڑے زبردس انداز میں بشیر میون سے پوچھا وہ ملک کریاز کا دمات زین ملک تعاون کر رہا ہے اس کیس میں تو انہوں نے کہا جی سر تعاون کر رہا ہے چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ سر ایک کریم کمپنی میں بائیک چلانے والے غریب شخص کی بیوی کے اکاؤن میں اسی کروڑ آگئے ہیں وہ بھی چارے رو رہے ہیں یعنی زرداری صاحب کی کرپشن کا پیسہ غریبوں کے طریقے دبائی گیا کس طرح جاترہ یہ واپ کے سامنے آگیا ہے اس پر چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ جی ایٹی بناو یعنی ایک ایک پیسہ زرداری کا کدھر ہے کہاں پڑا ہے پتا کرو اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کو کوئی اتراز ہوگا تو وہ بھی دیکھ لیں گے اس پر چیف جسٹس نے کھل کر اشارہ دے دیا کہ وہ جی ایٹی بنانے جا رہے ہیں اور زرداری کے بارے میں کہا کہ اب جو بھی ہو کوئی بھی لوٹا پیسہ اور سارا پیسہ واپس لانا ہے ڈیمو میں ڈالنا ہے بڑی سخت ضرورت ہے ملک ریاض کے دماد کو بھی پیغام دے دیں کہ پیسہ جلد جلد لانے کے لیے تعاون کریں ورنہ ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں جی ایٹی کا اشارہ مل چکا ہے اب پوری قوم دیکھے گی کہ کس طرح زرداری کا ایک ایک روپیہ ایک ایک روپیہ کرپشن کا سامنے آئے گا پھر لوگ کہیں گے کہ زرداری وہ نہیں تھا کیا زرداری پر ہاتھ ڈالنا اتنا مشکل نہیں تھا اگر یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں